یوکرین میں محسوس دو ہزار پاکستانیوں کی واپسی کلیو فلائٹ آپیشن تیار درجن و شہنیوں کو پولنڈ ملتقل کر دیا گیا پی آئیے کے پروازیں کل روانہ ہوں گی یوکرین میں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ یوکرین میں تین ہزار قلبہ موجود تھے سے پانچ یا اچھے سو رہ کے ہیں فلائٹس بند ہیں پامس پر پیٹل دستیاب نہیں بینکنگ سسٹم بھی بیٹھ چکا ہے مشکلات کے باوجود پاکستانیوں کے انقلہ کا عمل بھی جاری ہے یوکرین کے دارہ حکومت کی اپنے گھمستان کی لڑائی شہر گولوں اور گولیوں کے آواز سے گونج رہا ہے یوکرینی فوج کا اب تک ساڑھے تین ہزار روسی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ جو آبازوں کا حصلہ بڑھانے یوکرین کے سدر سڑکوں پر نکل آئے ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہی ہوں ہم ہتیار نہیں ڈالیں گے اپنی ریاست کا دفاع کریں گے باہر فاظت انقلہ کی عملی کی پیشکش مستلت کرتی ہے سیاسی درجہ حیرارت بڑھ گیا کراسی میں بلاول بھٹو زرداری کی پریس کونفرنس کہاں وزیر آزم فوری استفادے تو احتجاج اور عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی اسٹیابنشمنٹ غیر جانت دار رہی تو عمران خان اعتماد نہیں جیت سکیں گے ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں کل مزارک آئی سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا یہ تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا ہوم گرانڈ پر پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کا جالن کھوٹکی سے سندھ حقوق مارچ کا آغاز شامل قریشی نے حتام میں کہا کہ کافلہ چھے مارچ کو عمران خان کا پیغام لے کر کراسی پہنچے تھا سندھ کے لوگ اب تقدیلی جاتے ہیں ہم آپ اس بات کے وہاں ہیں کہ سندھ میں تحریک انصاف کو موقع ملے سیاسی جوڑ تو ارتیز لاہور میں سادر نون لیگ شہبا شریف و بلجستان نیشنل پارٹی کے سرورہ سرزار اختر منگل کی ملاقات تحریک ادم اعتماد پر بات چیت میڈیا سے گفتگو میں شہبا شریف نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں وقت پر پیش کریں گے بائیس کروڑ عوام نے گریز سکھل دے دیا اختر منگل بولے کہ کسی حد تک ہمارا کام مکمل ہو چکا عملی جامعہ پہنائے جائے گا اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کو عمران خان نے سنجیدگی سے نہیں لیا اصد عمر یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کبھی بفا کبھی پنجاب میں تحریک لانے کی بات کرتی ہے ابھی تک یہ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہمت ہے تو سامنے آئے عوام نے حکومت کو پانس سال کا مینڈریٹ دیا پارلیمانی روایات کو پاعمال نہیں ہونے دیں گے الیکشن مقررہ وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں چودری پرویز علاہی کی سادس انجرانی سے ملاقات میں بکتبو چیمنٹ سرٹ نے کہا کہ چودری شجاعت کی حالات پر گہلی نظر ہے امید ہے کوئی رستہ نکالیں گے جہانگیر ترین ائر ایمبولنس کے ذریعے برطانیہ چلے گئے ایک ہفتہ لاہور کے لیجی کینسر ہسٹتال میں زیرے علاج رہے جہانگیر ترین کو میدے کا الصل ہو چکا ہے وہ پہلے بھی برطانیہ میں کینسر کا علاج کر آ چکے شہباز شریف کا جہانگیر ترین کی صحتیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کراچی میں سینر صحافی اترمتین کے قاتل کا بوجزن اشرف بروہی حب سے گرفتار اشرف نہیں اترمتین پر بولی چلائی تھی قاتل کو قانون کے مطابق سزا دلائی جائے گی وزیر اطلاع سن صحیب غلی کا ٹویچ کہا کہ ایک ایس میں پولیس کی کاوشیں لائے کے تحسین ہے اور پیسل سیون کا پاتے کون کلندرز ڈالیں گے دھمائی یا سلطان سٹروپی کا دفاع کرنے میں ہوں گے کامیاب تیسلے کی گھڑی قریب آگی فائنل کل ہوگا کلندرز تو راشد خان کے خدمات حاصل نہیں ہوں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے